امران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت نے بلایا جائے اور ایک ٹابک جنرل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج اڈیالا جیل میں امران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں سنوائی ہوئی اس سے پہلے سمات ہفتے کے روز ہوئی جس میں جیل حکام نے میڈیا کو رسائی دینے سے انکاری کر دیا اور جب اجازت دی تب تک کیس کی سمات تقریباً ختم ہو چکی تھی آج بھی تقریباً چھے صحافیوں کو عدالت تک رسائی دی گئی چونکہ ہم عدالتی کاروائیوں کو کور کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب بھی سمات ہوتی ہے تو تمام اکریڈیٹڈ صحافیوں کو عدالت تک رسائی ضرور دی جاتی ہے اور اوپن ٹرائل ہوتا ہے یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے مطابق ایک بنیادی حق ہے جو ہر ملزم کو جو ہے ملنا چاہیے مگر آج اس سے ایک سابق وزیر آزم محروم ہے یاد رہے کہ پانچ اگست کے بعد آج پہلا موقع تھا کہ امران خان کو صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق چیئرمن پی ٹی آئے کا کہنا تھا کہ حالات دیکھتے ہوئے انہیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی اور کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے طریقہ انصاف کا موقف ہے کہ اس ٹرائل تک انٹرنیشنل میڈیا کی رسائی جو ہے وہ ہونی چاہیے چونکہ مقامی میڈیا پر غیر علامیہ قدگنے لگی ہوئی ہیں دوسری طرف طریقہ انصافی انصاف کے منحرف رہنما اکپر ایس باور کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کا انٹرہ پارٹی الیکشن ایک دھونگ تھا وہ ان الیکشنز کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف بلے کے نشان سے محروم ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اکپر ایس باور بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ جو تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشنز کو اگر چیلنج کریں گے تو کس بنیاد کے پر کریں گے اور یہ کب کرنے کا اراد ہے آپ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو اس کو کہنا الیکشن کہنا ہی جو ہے نا یہ قابل اعتراض ہے کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ مبسرین ہیں انہوں نے بھی اس الیکشن پہ سنگین سوالات اٹھائیں آپ کبھی آپ نے زندگی میں دنیا میں کبھی کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے کہ دو تین درجن لوگوں کو ایک ہٹا کریں اور پھر وہ نعرے لگا رہے ہیں کبول ہے کبول ہے اور پھر اچانک ریزل سے ناؤنس ہو جائیں صبح یہ صبح اسی لیے تو ہم جو تھے میمبران ہمیں پورا وفد لے کے گئے تھے اس میں فاؤنڈنگ میمبر بھی تھے اور میمبر بھی تھے تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم اس جمہوری عمل کا حصہ بنے تو ہم مرکزی دفتر جو پی ٹی آئی کا ہے ادھر ہم گئے یکم تاریخ ہے یعنی ایک کام پہلے اور اس میں ہم نے پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے ان سے ہم نے یہ پوچھا ہم نے ان سے تین چیزیں مانگی ہم نے کہا جی آپ ہمیں کاخذات نامزدگی دیجئے آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیجئے اور آپ ہمیں قواعد و ضوابط دیجئے جی اور تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم آپ کو ضرور دیتے اگر یہ اگزیسٹ کرتے یہ چیزیں اگزیسٹ ہی نہیں کر رہی اچھا یعنی نومنیشن پیپرز تھے ہی نہیں دستیاب ہی نہیں تھے نہیں ہے ہی نہیں کہتے ہیں جی اگزیسٹ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی کہ قواعد و ضوابط نہیں اگزیسٹ کرتے ووٹر نہیں اگزیسٹ کرتی اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ کیسے الیکشن ہے اور ایک نا یا تو آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے یا اگر یہ چیز اگزیسٹ کرتی تو ہیوز وری آنسٹ جو ان کے جو اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کے بڑے قریب ہیں تو انہوں نے بڑے آنسٹلی کہا میں بڑے رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے بات کیوں کہا جی یہ ہے ہی نہیں ادھر اب یہ مرکزی دفتر ہے کوئی اس کا اگر وہ ہو نا تو یہ ٹوٹلی ایک ہوکس تھا اب آپ اندازہ لیں چلے ہمیں چھوڑ دیں آپ ایک سیکنڈ کے لیے اور تمام ہم جو لوگ تھے جو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے ان کو ایک تفاہ لے آپ کو پتہ یہ ہے کہ الیکشن میں تمام جو ہیں وہ ان اپوز ریلیکٹ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص میں پورے پاکستان میں اکپر ایس بابر صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی ایسے جو عوضے تھے وہ ان اپوزڈ ان اپوزڈ ہی جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ ان پریسیڈنٹڈ ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی پی ٹی آئی کو فیل فور انٹرا پارٹی الیکشنز کرنے ہوں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے احمد بلال محبوب صاحب جو پل ڈائٹ کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کہ الیکشن کمیشن بائسٹ ہے کہیں نہ کہیں درست ہے دیکھئے آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے اگر آپ ہمارا معازنہ پاکستان تحریک انصاف کا مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی سے کریں گے کہ یہ برائی وہاں پہ بھی ہے اس لیے آپ کی بھی تسلیم کریں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا وجود کی ضرورت نہیں تھی ہم نے یہ پارٹی میں بنانے والوں میں سے ہوں ہم نے اس کا بنیادی آئین لکھا اس میں میں تھا اس کمیٹی میں حامد خان تھے اس میں مراج مہد خان تھے اس میں فوضیہ قصوری تھی اس میں سعید اللہ نیازی تھے اور تین چار اور لوگ تھے ہم نے اس کو ڈیموکراتک کلچر اس میں تھا دو ٹرم چیرمن رہے گا تین تین سال کے لیے اور ڈیموکراتکری الیکٹ ہوگا دوزار تیرہ میں ایک انٹرپارٹی الیکشن ہوا تھا اس میں ایک سال لگے تھے دفتروں میں رونگ تھی برکر آتے تھے نومنیشن پیپرز فائل کرتے تھے اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے بلکل ہنڈر پرسن میں تو یہ ڈیمان کرتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو الیکشن کمیشن جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا انٹرپارٹی الیکشن مانیٹر کریں کیونکہ جب تک آپ کی جماعتیں ڈیموکراتک نہیں ہوں گی وہ کریڈل آف لیڈرشپ بنی نہیں سکتی اکبر ایس بابر صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتی برا نہ منائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہرگز نہیں سر اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو پی ٹی آئے تو ایک آئیسولیشن میں تو اگزسٹ نہیں کرتی نا تو اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو لوگ پھر ڈر کے مارے جو ہے وہ کھولتے نہیں ہیں پارٹی کے الیکشنز کے کئی ایسا نہ ہو کہ گس بیٹھئے بھی آ جائیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ملک کا محول کیسے ہے اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے کولیگز جو ہیں کئی ایسے ہیں جو پاپندے سلاسل ہیں اس وقت آپ نے گس بیٹھئے کی بات کی تو یہ جو پارٹی میں جس طرح چیرمن کو نومنیٹ کیا یہ گس بیٹھئے نہیں ہے ان کا کیا میرٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے ان کی کیا سرویسز ہے پی ٹی آئی کے لیے تو کیا یہ ایک بات چاہت نہیں ہے آپ بیریسٹر گوھر کی بات کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر فانی بلکل انہی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا تعلق ہے پی ٹی آئی میں تو ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گزبیٹی نے آ جائے الیکشن کے ذریعے تو اس کے لیے تو سکریننگ پروسس بن سکتا ہے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں پہلے ملک کے اندر جمہوریت آ جائیں میں نے میں نے یہی ابھی کہا تھا ہمارا شاید لنک ٹوڑ گیا تھا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اگر آپ نے چینج لانی ہے اگر آپ نے ڈیموکرسی لانی ہے اگر آپ نے اکاؤنٹیبلیٹی لانی ہے اگر آپ نے اگر آپ نے پاکستان میں کامپٹنس لانی ہے جو کامپٹنس لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ رول میں آئے ان کے لیے راستے بند ہیں ان کی سیاسی جماعتیں انڈیویجول اور فیملی فیوڈم سے اقتدار کی ایک سیڑی ہے اس کو چڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہر دفعہ ایک نیا شوشہ چھوڑ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پارٹیز اپنے اندر جمہوریت لائیں گی پھر پاکستان کے اندر اوپر سے جمہوریت آئے گی آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے جمہوریت آئے پھر پارٹیز جو ہیں اپنے آپ کو کریکٹ کریں جسنا باقی ملکوں میں ہوا ہے پاکستان میں الٹی گنگا بہے گی نہیں الٹی نہیں ہے یہ سیدھی ہے برطانیہ میں جو برطانیہ میں جو انڈیویجول انگلیاں اٹھاتی ہے اور آپ کے ناکدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ تحریک انصاف کا جو بلہ ہے بلے کا نشان وہ نہ ملے تو آپ کا کیا پلان ہے آپ الیکشن کمیشن میں یہ جائیں گے انٹرا پارٹی الیکشن کو جب آپ چیلنج کریں گے تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا جس کے نتیجے میں وہ پارٹی جس کو آپ نے جنم ہی دیا باقی لوگوں کے ساتھ وہ مزید کمزور ہو جائے گی الیکشن میں یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک جانتے بوچتے ہوئے ایک جھوٹ کے ساتھ چلیں جو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے جو ہماری مہنگائی کا حل نہیں ہے جب آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو what will you hope to achieve at the end of it میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے الیکشن کمیشن یہ یاد رکھئے کہ پی ٹی آئی کو اس نہش تک پہنچانے میں میرا ہاتھ نہیں ہے آج پی ٹی آئی کو جس تباہی کے دہانے پہ یہ لے آئے ہیں میرا ہاتھ نہیں ہے میں نے یہ فراڈ الیکشن نہیں کرائے میں تو ڈیمنٹ کرتا رہا ہے کہ یہ شفاف الیکشن کرائے میں نے تو یہ نہیں کیا کہ پشار میں دو درجوں لوگوں کو کھٹا کر کے کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ کبھی الیکشن ایسے ہوتا ہے یہ تو معلوم یہ سنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے مگر آپ کی prayer کیا ہوگی جب آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو آپ میں بتاتا ہوں کیا وہاں پر استعداد کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے جب آپ پنپلین کریں گے پی ٹی آئی کے بعد میں نے آج ایک ویڈیو میسج کی ہے وہ بھی بڑے عرصے باب میں ایڈریس کروں پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیرمن ہے کیونکہ اس وقت لیگلی تو کوئی پوزیشن لیگل نہیں ہے تو ان کو میں نے یہی عرض کی ہے کہ دیکھئے آج بھی وقت ہے اس الیکشن کو کل ادم قرار دے مگر آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ اگر کل ادم ہو جاتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آیا ہے وہ بلے کے نشان سے محروم ہو جائے گی نہیں ہرگز نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کل ادم کر کے ایک شفاف الیکشن کا عمل شروع کریں آپ ایک الیکشن کمیشن بنائیں ووٹر لسٹ چاپیں نومنیشن پیپرز بتائیں ایک الیکشن کا سکیجل دیں تو الیکشن کمیشن آپ کو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مزید آپ کے ساتھ گریس پیریٹ دیتے انٹرم آپ اپنا سیمبل بھی رکھ سکے تو میری ساری اپروچ بڑی پوزیٹیو ہے لیکن میں یہ جماعت ہم نے اس لیے نہیں بڑھائی تھی بہت بہت شکریہ جناب اکپر ایس بابر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کے جو پی ٹی آئی کا جو ایک الیکشن ہوا انٹرا پارٹی الیکشن اس کو چیلنج ضرور کریں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک دھوم تھا یہ صحیح طریقے سے اس کے لئے شفافیت نہیں تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کل ادم قرار دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا الیکشن ہو جس کے اندر جو شفافیت ہے اس کو منٹین کیا جائے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم بات کریں گے تیمور جھگڑا صاحب سے جو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر بھی ہیں اور خبر پختون خواہ کے صوبائی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں وقفے کے بعد ناظرین بریک سے پہلے ہمارے ساتھ اکپر ایس بابر موجود تھے اور اب ہمارے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب موجود ہیں پاکستان طریقے انصاف کے رہنما ہیں خبر پختون خواہ کے صوبائی وزیر خزانہ جو ہے وہ رہ چکے ہیں تیمور جھگڑا صاحب اکپر ایس بابر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے سب سے پہلے جو ان کا بڑا الزام انہوں نے کہا کہ جب وہ مرکزی دفتر گئے پی ٹی آئے کے تو وہاں پہ نومینیشن پیپرز ہی دستیاب نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شفافیت جو ہے الیکشن کی تو یہ اس کے پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے ڈھونگ کا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب الیکشن کمیشن سے استعداء کریں گے کہ اس الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے اب اس کے نتیجے میں تو آپ بلے کا نشان بھی جو ہے وہ اسے بھی محروم ہو سکتے ہیں بڑی امپورٹن ڈسکشن ہے باقی ڈس از افارس اکبر ایس بابر ایس افارس بیسے تھوڑا سا ڈا سا آن لائٹ نوٹ آپ نے رونلڈ وین کا نام سنا ہے منی سے جی کون ہے رونلڈ وین آپ اس کو کیوں لارے ہیں اس کونورسیشن میں رونلڈ وین ایپل کے کو فاؤنڈر تھے میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس کو کیوں لارے ہیں اس کونورسیشن یہ وہ بات ہے کہ رونلڈ وین ایسی سال کا بڑا آج ٹیم کک جو ایپل کا سی او ہے اس کو کہے کہ یہ فیصلے کیوں کر رہا ہے کیونکہ میں نے انی سو تھیتر میں ایپل کو سٹیو جوبز کے ساتھ فاؤنڈ کیا تھا بٹ سر دس ایس اس نوٹ ایپل کمپنی یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نومینیشن پیپرز تک دستیاب نہیں تھے اور یہ واقعی میں درست ہے نومینیشن پیپرز لوگوں کو نہیں دیے گئے آپ کے لوگ الیکٹڈ آئے ہیں تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو آپ جمہوریت کیسے لائیں گے تبدیلی کیسے لائیں گے بالکل اگر ٹائم دیا جاتا تو پھر اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ الیکشنز ہوتے لیکن تین چار باتیں ضروری ہیں بالکل جو ایپل کی مثال ہے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے چھ سال میرے ہو گئے میں نے کبھی اکبر ایس بابر کو نہیں دیکھا سوائے پارٹی کو خراب کرنے کے لیے جب وہ ٹی وی پہ پہنچ جاتے ہیں یہ جو پچھلی سال پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے اکبر ایس بابر کو نہیں دیکھا چلے عمران خان کو چھوڑے ان کی ان سے نہیں بنتی کہ کوئی واکر کی بات کریں جو ظلم ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ ان کی بات کریں جو خواتین لاہور میں جیل میں ہے ان کی بات کریں آپ نے ان کو ٹھیک کہا ان کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ یہ جو گیم ہو رہی ہے کہ بی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے اور پاکستان میں جمہوریت اور یہ الیکشن اتنے متنازعوں کہ پہلے والے نہیں ہوئے کہ اس میں وہ جو ہے اس میں وہ غدار والا رول ضرور پلے کریں یہ میں نے اس سوال کیا تھا بلکل کیا تھا مگر انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی جواب نہیں انہوں نے کہا ان کا جواب یہ تھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں شفافیت چاہتا ہوں ایک پارٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جس طریقے سے ہوا ہے لوگ ناخوش ہیں پارٹی ورکرز ناخوش ہیں اور مرمز بھی ہیں پاکستان میں کہ پارٹی ورکرز جو ہیں وہ ناخوش ہیں نومینیشن پیپرز نہیں دیے گئے انپوز لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آگئے ہیں اس الیکشن کو کل ادم قرار دیا جائے اور پھر سے الیکشن ہوئے جائیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ کیا سازش تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے تو ان کا نہیں میں ہرگز اسٹرانی چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن صاف اور شفاف ہوں کیونکہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ پچھلے چھے سات مہینوں میں وہ آواز اٹھاتے الیکشن کانون کے مطابق تھا اور سرٹنلی جو میرے سامنے پی ایم ایل این کا ایم کیو ایم کا پی ایم ایل ایک اور کا اور پی کے میپ کا اور شاید پی پی کا بھی ایسے ہوا ہوگا این پی کا بھی ایسے ہوا ہوگا انفرچنٹلی تمام جماعتوں کے الیکشن ایسے ہوتے الیکشن کمیشن مگر آپ نے تو منفرد ہونا تھا آپ نے تو تبدیلی لانی تھی نوبڑی وہ پروفیسن کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے آپ تو کر رہے تھے پروفیس ہم لائیں گے لیکن جب الیکشن کمیشن تین سو دس تین سو بیس دن پنجاب اور پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں کر سکتا ایک سو پچاس دن الیکشن جو ہے وہ وفاق میں نہیں کر سکتا ہمارے ڈیسیجن کے اوپر جو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ مان چکا ہے کہ جو دوہزار بائیس میں الیکشن ہوا تھا وہ ٹھیک ہے وہ ریٹن ڈیسیجن میں ستر دن بعد آ جائے کہ اور پھر کہیں کہ جو ہم تین سو دس تین سو بیس دن میں نہیں کر سکتے وہ اب بیس دن کے اندر کر کے ہمیں ریپورٹ بھی دے دیں تو معذرت کے ساتھ منیزے آپ ہی مجھے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان سے تو ہم بہتر شاید نہیں ہو سکتے نا وہ تو نیشنل ریگیولیٹر ہے جس کو سب کچھ پتا ہوگا ایک لاس چیز الیکشن کمیشنر کو پشاور ہائی کورٹ نے تھرزڈے کو بلائے ہے اور اسی لیے بلائے ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ ابزرویشن کی ہماری ایک پیٹیشن پہ کہ لگتا ہے کہ پشاور میں اور کے پی میں ہر کسی کو پولیٹیکل کیمپیننگ کی اجازت ہے پی ٹی آئی کو نہیں ہے تو درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کا پہلے ہم نیشنل الیکشنز کو متنازع نہ بنائیں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کانون کے مطابق کم از کم کسی اور پارٹی کے الیکشن سے زیادہ برے نہیں ہے نہیں مگر مگر تیمور صاحب قطع کلامی معاف دیکھئے بیریسٹر گوھر علی خان صاحب کے حوالے سے بھی اکبر عیس بابر نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جی وہ گس بیٹھیا ہیں جب میں نے ان سے سوال کیا اب دو فیکس آر کہ دو ہزار بائیس میں انہوں نے بقاعدہ طور پہ آپ کی پارٹی کو جوئن کیا بہت سارے اور آپ بھی ہیں اور سارے اور کافی لوگ ہیں پی ٹی آئے کے جن سے توقع کی جاری تھی کہ جی وہ پارٹی کی کمان سمحالیں گے اگر خان صاحب نہیں بھی سمحال سکتے مگر بیریسٹر گوھر کو ہی کیوں منتخب کیا گیا اس لیے چونکہ وہ تو ابھی نئی انٹری ہے نا پارٹی کے اندر وہ تو گھس بیٹھیا ہوں گے اکبر اس بابر کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں پارٹی میں اگر وہ کہتے ہیں ورکرز ناراض ہیں یہ جو آپ کو سوابی میں مردان میں دیر میں چار سدہ میں کرک میں خیبر میں اپٹمات میں یہ لوگ نظر آ رہے تھے یہ تو مجھے ناراض نہیں نظر آ رہے تھے دیکھیں وی ارمیسنگ دو وڈس فور دو ٹریز اور وہ کیسے کہ فیلال پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ نیشنل الیکشن ایک ایسے ہونا ہے جو کہ کم از کم بیس تیس فیصد لیجٹمیٹ تو ہو نہیں مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ نومینیشن پیپرز ڈسٹریبیوٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے اس انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تھے اور جو ہوئے تھے اور جو میری انڈسٹینڈنگ ہے کسی کو ملے کیوں نہیں جو میری انڈسٹینڈنگ ہے وہ بابر صاحب نومینیشن پیپرز کے ڈیڈلائن کے پاس وہاں پہ اپنے جو ہے وہ سٹیزن ویڈیو کیمرہ کے پاس گئے کیونکہ نومینیشن تو انہوں نے کرنی نہیں تھی اگر انہوں نے کرنی تھی بیشتر لوگوں کو صرف بابر صاحب نہیں بیشتر لوگوں کو نومینیشن پیپرز نہیں ملے میں نے میں نے کسی اور کو سنا نہیں ہے اب تو جو ہے اخباروں میں خبر چھتی جیسے آج عوام ٹرائل میں بیٹھی تھی میں نے ایک دو اس پہ وی لاغ سنے لیکن اس عوام کو کوئی نہیں جانتا تھا ایسے اکبر ایس بابر بھی پیدا ہو جائیں گے تیمور صاحب ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں اگر آپ سے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کا لا عمل کیا ہوگا انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ جیسے میں نے کہا آگے عدالتیں بھی ہیں اور ان پہ ہمیں اعتماد ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہر ادارہ جو ہے اور یہاں پہ میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں they are responsible for their actions and they are responsible for how history looks at them مگر دیکھیں چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا ورکرز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جو سابق چیئرمن ہے ان کی کتنی گرفت ہوگی پارٹی کے اوپر اس لیے چونکہ بیرسٹر گوھر جو ہیں وہ دو ہزار بائیس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے اندر آئے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جی خان صاحب کی ہی منشاہ کے مطابق یا انہی کی ایڈیالوجی کے مطابق پارٹی کو چلایا جا رہا ہے کتنی گرفت ہوگی there is a certain skepticism تو ہے لوگوں میں یہ skepticism خواجہ آصف میں ہو سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر میں ہو سکتی ہے یا اکبر اے بابر کے میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے اکبر اس بابر پیٹی آئی کے سوری اکبر اس بابر میں نام بھول گیا تھا کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا کبھی پہلے نظر نہیں آئے لیکن پیٹی آئی کے ورکرز میں نہیں ہے پیٹی آئی کے ورکرز پرستا ہے اعتماد ہے ان کو بیریسٹر گوھر کیو پر مکمل اور آپ کو بھی ہے لیکن بیریسٹر گوھر ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کا حصہ ہے بالکل اعتماد ہے ہی از افائن لائر ہی از اجنٹلمن وہ سیدھے آدمی ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ چیلنج کبھی نہیں کرتے اور ہمارے خان صاحب کے تقاضوں پہ پورے اتریں گے اور گریفت خان صاحب کی کیسے برقرار رہے گی پارٹی کی اوپر مشکل ہو جاتا ہے جب آپ پارٹی کی چیئے میں نہ ہو جو خان صاحب کی گریفت ہے وہ مورل گریفت پہلے بھی تھی ابھی بھی تھی وہ جیل میں ان کی گریفت ویسے ہی جو ہے اس ٹرانزلیٹڈ تھرو دی انگیجمنٹ آف دی لائیرز ویڈاس بیلسر گوھر ان کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایشیوز نہیں ہیں منی سے سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ الیکشن ایک ایسے ہو جہاں پہ لیول پلینگ فیل چھوڑ دیں پلینگ فیل تو نہ تر آ جائے بہت بہت شکریہ تیمور صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیل تو دور کی بات اس وقت ہمیں پلینگ فیل جو ہے وہ تو میسر کریں ناظرین آپ نے تیمور جھگڑا صاحب کی گفتگو سنی اکبر ایس بابر صاحب کی گفتگو سنی اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا یا اسے وہ محروم ہو جائیں گے اگر محروم ہو جائیں گے تو اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو جنرل الیکشنز میں ہوگا ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین غزہ میں آرجی جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی تیاروں نے آسمان سے آگ برسانا شروع کر دیا ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید سات سو افراد ہلاک ہو گئے ہیں آج صبح رافہ کے ایک رہائشی علاقے میں ملبے کے نیچے سے شیر خوار بچوں کی لاشوں کو بھی نکالنا پڑا سات اکتوبر سے جاری اس جنگ میں اب تک پندرہ ہزار نو سو افراد مارے جا چکے ہیں ان حملوں کی وجہ سے غزہ کے اسی فیصد عبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے غزہ کے رہائشی اپارٹمنٹس ویران اور ہسپتال اور قبرستان بھرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اب ہسپتالوں میں بھی نہ تو کوئی جگہ باقی بچی ہے اور نہ ہی وہاں مریضوں کے لیے عدویات ہیں وہاں بچوں کی سرجری بھی ان کو بغیر بہوش کیے ہو رہی ہے اب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے تمام علاقوں میں فوجی کاروائیوں کو بست دے گا امریکہ نے ایک طرف تو اسرائیل کو غزہ پر بمباری کرنے میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے مگر ساتھ ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ غزہ سے حماس کا خاتمہ ہو برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کے زرحراست قیدیوں کی تلاش کے لیے غزہ کی نگرانی کی پروازیں جو ہے وہ شروع کرے گا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں فلسطینی سفارت خانے کے ڈپیٹی ہیڈ آف میشن نادر الطلق صاحب تینکیو سو مچ نادر الطلق صاحب فور جویننگ آس اور سمپتیز آر ویڈیور پیپل اور وائس آف امریکہ سے برائر آس ہمیں جوئن کر رہے ہیں امریکہ سے منسلق صحافی اور نیوز ایڈیٹر رحمان بونیری صاحب آپ واحد پاکستانی صحافی ہیں جو سات اکتوبر کے بعد غزہ میں داخل ہو سکے اور آپ نے وہاں سے ریپورٹنگ کی نادر الطلق صاحب if you allow me i will ask رحمان بونیری what did he see while he was there in غزہ he just returned a week ago رحمان بونیری صاحب آپ ایک ہفتہ جو ہے پہلے آپ واپس آئے ہیں وہاں پہ کن چیزوں کی کمی ہے اس وقت غزہ میں کیا سچویشن ہے سب مشکلات تو بہت سے چیزوں کی ہے غزہ میں جیسے اپنے بھی ذکر کیا ہسپتانوں میں دوائیوں کی کمی ہے خوراک کی کمی ہے پانے کی کمی ہے الیکٹرسٹی نہیں ہے اقوام متحدہ کے مطابق وہاں انٹرنیٹ کا کام جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے لوگوں کو عمدورپ میں مشکلات کا سامنا ہے جو میں سات اکتوبر کے بعد گیا تو مسلسل لڑائی ہو رہی تھی اس وقت اسی سپائر کا کوئی نہیں تھا امکان تو سب سے زیادہ مشکل یہ ہو رہی تھی کہ اقوام متحدہ کے کاروانوں کو یا کانوائیوں کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی جو دو سو ٹرک داخل ہو گئے تھے وہاں پر تیرہ نومنبر کو وہ بھی وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے مسلسل ایک چلنج کا سامنا تھا کیونکہ نورت غزہ میں لڑائی ہو رہی تھی اس وقت ساوت میں نہیں تھی خان وینس وغیرہ کی جانب آخر میں انہوں نے خان وینس کو بھی وارننگ دی پمپلیٹ گرائے اور کہا لوگوں سے وہاں سے نکلے موسم کی خرابی کیوں سے لوگ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو تو ایک چلنج کا سامنا تھا جو اب بھی ہے اور جو غزہ کی ہنڈر پرسنٹ سپلائی ہے اس میں سے only 10% according to the United Nations سپلائی پہنچ پا رہی تھی تو particularly الشفاہ ہسپتال کے علاوہ نورت غزہ میں جو 24 ہسپتال تھے اس میں سے 22 ناکارہ ہو چکے تھے ان میں سے صرف 16 کام کر رہے تھے اور 14 میں بھی مکمل طور پر سپلائی نہیں مل پا رہی تھی ڈاکٹرز ہماس کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق ہسپتالوں میں ان کو جو ہے تسویر کھینچی ہے مسٹر نادرال ترک I'll come to you basically what are your expectations of Pakistan Pakistan has sent relief items but what more would you like Pakistan to do to help ease the crisis there Pakistan actually support Palestine since long years following the principles and vision of Qayad Adam in favor of Palestine and we hope so that the young generation going to follow the vision and principle of Qayad Adam in favor of Palestine in the future that's what you are requesting not from Pakistan only you are requesting for all Muslim that need to use their strong diplomacy to end this criminal war this genocide this ethnic cleansing against Palestinian people in Gaza and even in West Bank it is continuous since long time and going to continue as long as we don't use the power which we have between our hands to end occupation and giving opportunity for peace in our region by following the international resolutions international law international humanity law this is what is needed but so far are you are you disappointed with the response of the OIC to the Gaza crisis I can't say that I am not satisfied but it is not enough if we compare the support of our Muslim countries which is the support which is getting by Israelis by Western countries it is not enough you are seeing Americans say they will support Israelis by all powers they have between their hands forever British Americans send their warships to the regions to support the Israelis the open and do you have any hope from Cyprus the president actually defended from anyone to ask them about their crimes against the people this is the support of Israel so we wait for equal support from our Muslim umma our Muslim countries for all the humanity who are supporting peace and stability and equal to the support Palestinians we speak about military we speak about diplomacy do you have any hope from the Cyprus president who is visiting Jordan and Egypt tomorrow that he will be able to establish the humanitarian aid corridor I hope so it's going to be humanitarian aid corridor not ships to transfer Palestinian people out their own properties of their own lands in Gaza to make them refugees for the second time in their lives I hope so it's going to be open humanitarian aid and supply for the people who are living since seven of the months until now without as your other honorable guests mentioned without food without water without electricity without fuel without any basic needs as a for لڑائی کر رہے تو غزہ کے اندر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کی توقعات کیا ہے وہ تو ہماری دوسری پینلیس نے بات کی توقعات بہت زیادہ ہے کیا توقعات مل رہی ہے اس کا جواب ہے آپ نے کہا نہیں مل رہی بہت بہت شکریہ رحمان بنیری صاحب آپ نے ہمارے سے بات کی and all hats off to you کہ آپ اس علاقے کے اندر گئے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے اور آپ اتنی امپورٹنٹ خبریں جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک آپ لے کے آئے اور آپ نے ہمیں جوئن کیا thank you very much Mr. Nadir al-Turk we wish you all the best and we hope that the brutal killing of your people ends very soon i'll have to leave it there thank you very much for watching مجھے آج کے لئے اجازت دیجے خدا حافظ